اب آگے سنیے تیسری بربادی والی حدیث کہ ہماری بربادی کا قارن کیا ہے اور بچنے کا راستہ میں آخری میں بتاؤں گا تیسری حدیث بڑی بھیانک حدیث ہے دل سے سنیے گا جو نہیں سنے گا وہ بچتائے گا بہت ادھر دیکھئے بدن کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل کلیر تیسری بربادی والی حدیث سنیے کہ آج جو مسلمان برباد ہو رہا ہے پیغمبر نے چودہ سو برس پہلے خبردار کر دیا تھا آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت ہوشیار رہنا ایسا ایسا وقت آئے گا اجازت دیجئے تو امچ چوتھی حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر تیس کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یعطیانا علا امتی کما اتا علا بنی اسرائیل حضب النال بن نال حتی انکان منہم من اتا امہو علانیہ لکان فی امتی من یسنو ذالک بین بنی اسرائیل تفرقت علا سنتین و سبین من اللہ و تفترقو امتی علا سلاسی و سبین من اللہ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ قالو من ہی ایان رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی سور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث سنائی قسم خدا جلدی بیٹھو جلدی بوشو جلدی بیٹھو اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے کہے حدیث سنا چکا پہلے تین آورا بھی چوتھی کہے حدیث تین کا مطلب سن لیا چوتھی کا مطلب سنیے کلیجہ دہل جائے گا کلیجہ دھیان سے سنیے گا چچا اور ہمارے بھائی لوگ سب لوگ دھیان سے سنیے چوتھی حدیث کا مطلب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا آگے سنیے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے گا بنی اسرائیل کی ایکٹنگ کرے گا ضرور اس بدفیلی کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے ان سے کنیکشن کی وجہ سے میری امت کے لوگ تہتر میں بٹ جائیں گے ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا رشتہ ناتا ہوگا ان کی دوستی ہوگی ان کا تعلق ہوگا اس لیے بہتر فرقیں جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ ہے تو نبی نے فرمایا لاکھ ہاندھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لاکھ زمانہ کروٹ بدلے چاہے تلوار چلے چاہے بلڈوزر چلے چاہے بمبارود گرے مگر کان کھوڑ کر سن لو ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر پہر سے تھوڑا سا بلکل کیلئر سمجھنا چاہتے ہیں لگتا ہے تھوڑا کم سمجھیں آپ اگر کم سمجھے ہو تو صاف سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ان کو بیٹھا ہو کہاں جا رہا ہے اگر پہشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے اور بولو اور بولو اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کو بھی کہیے بیٹھے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ پھر سے سن لو ادھر دیکھئے میں نے آپ کو چوتھی حدیث سنائیں نبی نے کیا کہا جلدی بولو نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا بنی اسرائیل کون ہے جس کو آپ اسرائیل کہتے ہو وہ بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور یہودی اور نصرانی یعقوب علیہ السلام کے وہ دس بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا ان دسوں کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے یہ بڑے شاتر ہوتے ہیں بڑے بدماش بڑے فریبی بڑے چالہ ان دسوں بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے اببہ کو دھوکا دیا اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا انہیں دسوں کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے کرسچن کہا جاتا ہے میری طرف دیکھئے نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور کوئی ایسا ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا اپنی ماں کے ساتھ اسی یہودی کی طرح بدفیلی کرے گا نبی فرماتے ہیں وہ لوگ بہت ترفرقوں میں بٹ گئے لیکن میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے تہتر میں بٹے گی ایک جنتی بہتر جہنمی یہ بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے سلمان نام تو رکھیں گے محمد نام تو رکھیں گے عبداللہ نام رکھیں گے مسلمان کا مگر اندر سے سب کے سب یہودی ہوں گے کلچر یہودی طریقہ یہودی سوچ یہودی نظریہ یہودی بولنا یہودی کی طرح گھر کا مہار یہودی کی طرح ان کی بیٹھیاں یہودی کی طرح ان کی بیویاں یہودی کی طرح نبی فرماتے ہیں یہ بہت ترفرق جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام کے مسلمان ہوں گے اندر سے سب کے سب یہودی ہوں گے اور یہودی سے ان کا کنیکشن ہوگا سب کا تار یہودی سے جڑا ہوگا ایک فرقہ جنتی وہ کون سا ہے وہ فرقہ جنتی ہوگا لاکھ ہاندھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن یہ کبھی نہیں بدلے گا ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر آپ اتنا سمجھ گئے تو اب آپ ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے سننی ہاتھ اٹھا کر بولو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو ارے زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں اور زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں اچھا یہ بتاؤ سننی لوگ نئے ہیں کے پورانے ارے زور سے بولو پورانے یہ مس سمجھنا کہ صرف غلام ربانی سننی ہے یہ مس سمجھنا کہ مولانا اسماع الحق صاحب سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف مفتی زبیر صاحب سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف قانو پورو بالے سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف حضور دولہ بیاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف حضور مسرور میاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف مسعود میاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ زور سے بولو بولو یہ اس بستی اور گاؤں کے لوگ ہندوستان کے لوگ سننی ہے ایسا نہیں سننی لوگ نئے نہیں ہم لوگ چودہ سو برس پرانے ہیں ادھر دیکھئے آج سے پچاس سال پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج سے پانچ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج سے ہزار برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج جتنے لوگ وہاں بھی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ دیوبندی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ قادیانی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے اور صرف یہی لوگ سننی نہیں ان کے باپ دادا سننی ان کے مفتی مولانا سننی ان کے شیخ الحدیث سننی سب کے سب سننی سے لیکن بدلے کب سے ادھر دیکھئے آج سے اٹھائی سو برس پہلے سب سننی تھے جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی تھے لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت بدلی اور بدلنے والا کون تھا محمد بن عبدالوہاب نجری جہاں سے وہابی فرقے کی شروعات ہوئی ہے محمد بن عبدالوہاب نجری اور آل سعود کی فوج نے مل کر ترکیوں سے بغاوت کیا ترکیوں کو سعودیہ سے بھگایا ترکیوں کو ترکیوں سے قتل و قتال کیا اور ترکیوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت بنائی تو جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی تھے ایک پلٹ فارم پر تھے تمہارے باپ دادا سننی تمہارے لکر دادا سننی تمہارے مفتی مولانا سننی جتنے لوگ دیوبندی ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ وہابی ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ قادیانی ہیں سب پہلے سننی تھے آج سے اٹھائی سو برس پہلے سب سننی تھے لیکن ترکیوں کے بدلتے ہی سب بدلنے لگے ہم کو بدلنے والا کون ہم کو برباد کرنے والا کون ترکیوں کی حکومت کو ختم کرانے والا کون یہ یہودی یہودی آج دیکھ رہے ہو یہودی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو برباد کرنے والا ون نمبر پر ہے ہم پہلے ایک تھے ہم کو ٹکڑوں میں یہودیوں نے باتھا ہم کو بولو گاؤں گاؤں میں یہودیوں نے باتھا ہم کو فرقوں میں یہودیوں نے باتھا جب تک ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی بن کر تھے لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی وہابی فرقہ یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر آل سعود کی فوز سے مل کر کے ترکیوں سے بغاوت کیا اپنا بولو بولو عرب پر قبضہ کیا جیسے قبضہ کیا جس عرب میں یہودی لوگ داخل نہیں ہوئے تھے جب تک ترکیوں کی حکومت تھی ایک بھی یہودی عرب میں نہیں تھا لیکن جیسے یہودیوں کی بولو ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی یہودیوں کا آنا عرب میں شروع ہو گیا اور جیسے آنا شروع مسلمانوں کی بربادی شروع ہو گئی تو ہم کو برباد کس نے کیا بولو وہابی فرقے کے لوگوں نے وہابی فرقے کو برباد کس نے کیا یہودیوں نے کس نے زور سے بولو یہودیوں نے یہودی نے بولو وہابی کو برباد کیا اور وہابی نے عرب میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا جتنے سنی تھے سب کو بدل ڈالا باپ کو بیٹا سے توڑ دیا گاؤں کو گاؤں سے توڑ دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تو ہم لوگ نئے نہیں نئے وہابی فرقے ہیں نئے اور لوگ ہیں جو پہلے سنی تھے بعد میں بدلے ہیں میری طرف دیکھئے ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خریب نباس کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خوصی آسم کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کے نہیں ارہ بولو آ رہی ہے ہاتھ اٹھا ہاتھ نیچے کرو اچھا یہ بتاؤ ہمارا دین ہم تک ڈاریکٹ پہنچا کے انڈاریکٹ اور بولیے ہمارا دین ہم تک ڈاریکٹ پہنچا کے انڈاریکٹ زور سے بولو اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو یہ بولا ڈاریکٹ ہمارا دین ہم تک کیسے پہنچا ڈاریکٹ کے انڈاریکٹ انڈاریکٹ بولو ڈاریکٹ کن کے پاس پہنچا صحابی کے پاس کن کے پاس بولو ڈاریکٹ کن کے پاس پہنچا صحابہ کرام کے پاس نبی نے صحابہ کو ڈاریکٹ دیا ادھر دے یہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ایمان اپنے ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا تو ادھر دیکھیں صحابہ کو ہمارا دین ڈائریکٹ ملا قرآن زور سے بولو ڈائریکٹ ملا حدیث ڈائریکٹ ملی لیکن ہم لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں صحابہ نے ادھر دیکھیں صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے تبہ تابعین کو دیا تبہ تابعین نے بزرگان دین کو دیا اور بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں قرآن پھیل آیا حدیث پھیلائی قرآن کے پارے پھیلائے حدیث کی کتابیں پھیلائی تو اے سنیوں جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک ہمارا دین پہنچا یہ سارے بزرگان دین سنی ہے سنی ہاتھ اٹھا کر بولو یہ سارے بزرگان دین سنی ہے ان کا وہی عقیدہ ہے ان کا وہی طریقہ ہے ان کا وہی مسئلہ کو مشرب ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے اس لیے یاد رکھئے سنی بن کر رہیے کسی دجال کے بہکاوے میں مت آئیے جتنے فرقے بنے ہیں یہ سب پہلے سنی تھے ترکیوں کے بعد یہ سب فرقے بنے اٹھائی سو برس کے اندر اور ادھر دیکھئے فرقہ بنانے میں یہودی کا ہاتھ ہے ہم کو برباد کسی نے کیا تو یہودی نے کیا اس لیے خوشیار رہیے ایک بات اور بتائیے آج فلسطین برباد ہو گیا اور بولو آج فلسطین برباد ہو گیا عرب کنٹری کتنی ہے اور بولو سنتابن ففٹی سیون کنٹریز اسلامی اور بولو ففٹی سیون اسلامی کنٹریز یعنی بولو سنتابن اسلامی کنٹری ہے اگر وہ مل جاتے تو بولو اسرائیل کی ایٹ سے ایٹ بجا دیتے ہیں لیکن سب گیڈر بھب کی مارتے رہے فلسطین مرتا رہا فلسطین کے مسلمان شہید ہوتے رہے گھر برباد ہو گیا بچے برباد ہو گئے پورا خاندان برباد ہو گیا لیکن یہ سنتابن اسلامی کنٹری ہاتھوں میں چوری پہن کر تماشا دیکھتی رہی یہ تماشا اس لیے دیکھیں کہ یہ سب نام کے مسلمان ہیں اندر سے سب یہودی بن چکے ہیں ان کا گھر یہودی ان کی بیوی یہودیا ان کے گھر میں کھانا بنانے والی یہودیا ادھر دیکھئے عورت کے پیٹ میں بچہ پلنے والا بھی یہودی ہے تو نام کے مسلمان ہے اندر سے سب یہودی بن چکے ہیں خوش میں آؤ تم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے آج سکول اور کالیجوں میں آپ پڑھتے ہو منع نہیں ہے بچوں کو خوب پڑھائیے انجینئر بنائیے ڈاکٹر بنائیے لیکن اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے بیٹا سب کچھ سیکھنا مگر یہودی مت بننا نصرانی مت بننا جہاں رہنا مسلمان کی اولاد بن کر رہنا نبی کے غلام بن کر رہنا دولہا میاں کے مرید بن کر رہنا حضور مسرور میاں کے دیوانے بن کر رہنا اسی میں کامیابی ہے اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو چوتھی حدیث سناو لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے ارے بولو تھکے تو نہیں لیکن اچھا یہ بتائیے مجھ سے بھی تو پوچھو کہ آپ تھکے کی نہیں اچھا یہ بتائیے کہ بریانی بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں زور سے بولو ارے زور سے بولو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بتاؤ بریانی بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بنانے میں کھانے میں اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی بابرچی بن جائے گا تو تقریر بولو سننے میں محنت نہیں کرنے میں ہے غلام ربانی کا جبا دیکھ رہے ہو یہ ساون بھادو کی طرح پانی برسا رہا ہے لیکن جبا الگ برسا رہا ہے لیکن فرشتے اوپر سے رحمت برسا رہے ہے اے زور سے بولو یہ ادھر سے پانی میرے جبے سے گر رہا ہے ادھر سے رحمت کا پانی مجھ پر برس رہا ہے اجازت دیجئے تو نبی نے جو چار حدیثیں میں نے آپ تک اپنے پیارے آقا کی حدیثیں پہنچائی اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے وہ سنیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اے بولو اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریبی بنے اللہ کے نیک بندے بنے تو اس حدیث کو سنیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکا شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ سفہ نمبر دو سو چھے کی حدیث سنو انعبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الشیطان قال و عزتی کا یا ربی لا ابرہو اغوی عبادہ کا ما دامت اروہ ہم تی اجسادہم فقال ربو عز وجلہ و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازالو اغفر لہم مستغفرونی زور سے بولو سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ یا پندرہ منٹ ٹائم کتنا ہوا دیر بچ گئے ایک بچ کر چوبیس منٹ یہ کہاں جا رہا ہے اے کہاں جا رہا اے بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو اچھا یہ بتائیے میری تقریر بوجھ لگ رہی ارے بولو بوجھ لگ رہی اگر بوجھ لگ رہی ہے تو ختم کر دوں یہ دیکھئے میٹھائی آگئی تبرک آپ یہ مست سمجھے گا کہ غلام ربانی صاحب کی صرف تقریر ہم سنیں گے نہیں تقریر تو سنیں گے ہی ہمارے بچوں نے کیا نام ہے واہ چشتی بابو نے غلام چشتی بابو نے اور ان کے ساتھیوں نے صرف غلام ربانی کو نہیں بولایا ہے آپ کے لئے تبرک بھی بنوایا ہے اب وہ بھی ماشاءاللہ ادھر دیکھئے ادھر غلام ربانی اور ادھر تیار ہے بریانی ادھر غلام ربانی اور ادھر ہے تیار زور سے بولو بریانی تو پہلے آپ غلام ربانی کو سنیے پھر بریانی کھائیے آپ ادب سے بیٹھئے میں نے آپ کو حدیث سنائی سنیے مطلب مطلب سنیے طبیعت میں چل جائے گی مطلب 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 موسیقی